ٹرن بیگو نائٹ ریڈرز نے سی پیل ٹونٹی ونڈی کا ٹورنمنٹ جیت لیا ہے اب سی پیل ٹونٹی ونڈی کی چیمپیون جو ہے ٹی کے آرہے ہیں یعنی کہ ٹرن بیگو نائٹ ریڈرز اور یہ شارخ خان کی ٹیم ہے شارخ خان کافی خوش ہے خوش تھے انہیں نے پکچر بھی شہر کی میچ دیکھتے ہوئے انہیں نے بہت خوش تھے کہ ہماری ٹیم میری ٹیم جیت گئی ہے اور کافی جشن منایا ہے شارخ خان نے تو چلیے ذرا میچ میں نظر دھوڑاتے ہیں کہ کون کون سے ہیرو تھے میچ کی ہیرو میچ کی ہیرو کی جو بات کی جائے وہ تھے جی لینڈن سیمن ڈیرن براو اور خاص طور پر کیرن پولارڈ ان تین کی وجہ سے یہ فائنل جیتنے میں کامیاب ہوئی ٹی کی آر تو جب میچ میں دیکھتے ہیں جو سیمی کی خلاف یہ ٹیم کے خلاف میچ تھا جن کا نام تھا اسٹی زیڈ ان کی ٹیم کا نام تھا انہوں نے ایک سو چم پر رن بنائے ان کی دس کلڑی آؤٹ ایک سو پچ پر رن کا ٹارگر دیا تو سیمی کی ٹیم کی طرف سے فلیچر نے انتالیس رن بنائے اور روسترن چیز نے بائیس نجیب بولار نے چوبیس تو نیچے کوئی لمبا سکور نہ کر سکا جو کہ دو آٹھ نو ایسے سکور کر کے گئے کوئی لمبا سترسی کی ایننگ نہ کھیل سکا جس کی وجہ سے انہوں نے اتنا کام سکور بنائے تو ان کی بولنگ دیکھے تو بہت ہی امدہ بولنگ کرائی ٹی کی آر کے بولر نے خاص طور پر جی کیرن پولارڈ کیرن پولارڈ جو تھے چار وکٹے اڑائیں اور تیس رنز کھائے انہوں نے چار اوڑا میں بہت ہی امدہ بولنگ کی اور آل رنڈ پرفارمنس تھی ان کی تو پکایا بولر کی باری فواد ہے میں نے بھی دو وکٹے نکالی ساتھ میں علی خان نے بھی دو وکٹے نکالی تو اوورال پوری ٹیم نے ایفٹ کی بولنگ کی طرف سے تو خاص طور پر بہت ہی امدہ بولنگ رہی جو کافی روکے رکھا ہے ان کی سکور کا نائی ٹریڈر کی بات کر لیں تو دیکھتے ہیں جی انہوں نے پچپرنر کا ڈارگر کیسے اچیف کیا تو لینڈن سیمن لینڈن سیمن مار مار کے سیمی کی ٹیم کا برا حشنشل کر دیا ان کے تیہ پانچہ کر دیا ان کو اتنے چھکے چھوکے مار مار کے ان کی کچومن نکال دیا ان کا لیمو نے چھوٹ دیا پکڑ کے سیمی کی ٹیم کا اور سی پیل ٹونٹیڈ کی چیمپئن بن گی تو لینڈن سیمن نے جو چوراسی رن برائے ان چاس گندوں پر نوٹ آؤٹ رہے انہوں نے آٹھ چھوکے اور چار چھکے مارے اس ایننگ میں تو دیرن براو کی بات کر انہوں نے اٹھا مار رن برائے اس انتالیس گندوں پر امدہ ایننگ کھیلی انہوں نے بھی دو چھوکے اور چھے چھکے شامل تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جب ان کے دو آؤٹ انہوں نے شروع میں کر دیئے تھے سیمی کی ٹیم انہوں نے تیرہ دو انہوں پر ان کے دو آؤٹ ہو چکے تھے تین اوبروں میں تو ایسا لگ رہا تھا کہ میچ پسے گا لیکن لینڈن سیمن اور دیرن براو نے مار مار کے سیمی کی ٹیم کا برحال کر دیا اور کوئی کسی کاسے نہ چھوڑا ان کو یعنی کہ ٹورنیمنٹ سے بلکل ہی آؤٹ کلاس کیا اور یہ پہلی ٹیم ہے جنہوں نے یارہ کی یارہ میچ ہی دے ٹیکی آر نے پورے ٹورنیمنٹ میں ایک میچ بھی نہیں ہارا اور فائنل تک پہنچے فائنل بھی لے اڑے تو سیپی آر ٹونڈے کی ٹیم بن گئی تو سیمی کی بولنگ کی ضرابات کریں تو کوئی بھی کارم حسابی نہ ہوا سب نے مار کھائی خاص طور پر وینیمز نے ترتا سیرن کھائے تو ایسے ہی ایسے ٹیکی آر جو تھی چیمپئن بن گئی اور کیرن پلار ٹورنیمنٹ رہے بنتا تھا کیونکہ انہیں نے بڑی امدار بیٹنگ کی پورے ٹورنیمنٹ میں بولنگ بھی بہت امدار کی اور فائنل میں چار وقتے اڑائیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو چھوٹے کے مارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولی بیل آئیکن پہ کلک کریں ٹیک کیر بھائی